یہ آپ کی طرح ایک سسکرائبر ہے گیارہ بج کر باون منٹ پر اس کو فیس پے کرنے میں اشیو آ رہا تھا اس کو بتایا گائیڈ کیا فیس اس نے پے کی اس کے بعد اس کا سٹریٹس چیک کرتے ہیں کتنی دیر میں اپ ڈیٹ ہوا یہ چیک کریں گیارہ بج کر پچپن منٹ پر فیس پے ہو چکی یا تین منٹ ہو چکی ابھی تک فیس انپیڈ شو ہو رہی ہے تو اس کے بعد یہ دیکھیں جی پیڈ شو ہو رہی گیارہ بج کر انسٹھ منٹ پر یعنی کہ اگر پانچ دس منٹ میں فیس پیڈ شو ہونا شروع ہو گئی ہے اگر آپ کی ابھی تک پیڈ شو نہیں ہو رہی یا اس طرح کا کوئی بھی اشیو آ رہا ہے آپ کو جس کی وجہ سے آپ نے فیس پے کر دی ہے اور آپ کا جو سٹریٹس ہے وہ ابھی تک انپیڈ شو ہو رہا ہے تو کس طرح سے آپ نے کس لنک پر فیس پے کرنی ہے کیا آپ سے غلط فیس پے ہو گی ہے کسی اور ون لنک جو ان کی آئیڈیا اس پہ پے کر دیا آپ نے کیا اشیو ہو سکتا ہے تمام تر تفصیل انشاءال آج کی ویڈیو میں اور خاص طور پر ایک جو آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں اگر وہ آپ نے غلطی کر دی اور آپ نے سلپ نہیں ڈانلوڈ کی تو بھئی ہو سکتا آپ کی فیس بھی ضائع ہو جائے اور جو آپ کا وہ فام ہے وہ بھی سبمٹ نہ ہو کیونکہ آپ کی فیس انپیڈی شو ہو رہی ہوگی اور فیس بھی آپ پے کر چکے ہوں گے تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے تمام تر تفصیل انشاءال آج کی ویڈیو میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہاں لی اگر آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کا ایشو فیس کرنا پڑتا ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں وٹس اپ گروپ موجود ہے آپ اس میں جائیں اور وہاں پر رابطہ کر سکتے ہیں گروپ میں بھی بتا دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ آپ پرسنل بھی پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی آپ کا کوسچن ہو کہاں لی جتنے دوست نئے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کر دیا کریں جن دوستوں نے اسلام آباد پولیس میں اپلائی کیا ہے ان کے اکاؤنٹ کریئیٹ کیا ہے اور ان کو فیس ادائیگی کے نام مطلب انپیڈ پے بھی کر دیتے ہیں انپیڈ شو ہوتی ہے تو بھئی اس کی آخری تاریخ 26 ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے پہلے آپ نے فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اب کئی دوست ایسے انہوں نے پانچ چھے دن ہو گئے فیس پے کی ہے لیکن ابھی تک سٹیٹس اپ ڈیڈ نہیں ہو رہا تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے اس کے لیے بھئی سٹیٹس پیڈ یا انپیڈ آپ کا شو ہو رہا ہے آپ نے فیس بھی پے کر دی ہے تو اس کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک مرتبہ اپنی آئی ڈی جس آئی ڈی کو آپ نے لاؤگ ان کیا ہوا ہے اس کو لاؤگ اٹ کریں اور دوبارہ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر اور نیچے پاسور لگا کے لاؤگ ان کریں تو اس کے بعد بھی پیڈ شو ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ایک اور ایشو آ رہا ہوتا ہے کہ ان کا جو سسٹرم ہے وہ یعنی کہ ٹوانٹی فور اور اس کے بعد اپ ڈیڈ آٹومٹیکل ہی ہو جاتا ہے تو اس میں جتنے بھی لوگوں نے کریکٹ فیسیں پے کی ہوتی ہیں تو ان کا سٹیٹس پیڈ شو ہونا شروع ہو جاتا ہے تو سٹیٹس پیڈ شو نے ایک کے بعد ڈاؤنلوڈ یور اپلیکیشن فارم اس پہ کلک کر کے آپ نے جو ایک فارم ہے وہ پیڈی ایپ میں ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے پاس بطور ثبوت رکھ لینا ہے کیونکہ یہ ایک آپ کا اس کے علاوہ ایک اور بھی ثبوت ہوتا ہے آپ کے پاس جو آپ پی ایس آئی ڈی کی مدد سے فیس پے کرتے ہیں جیز گیش ایزی پیسہ کسی بھی ذریعے سے تو وہ آپ کو ایک نہ سلپ دیتے ہیں فیس پیڈ کی وہ آپ کے نام سے فیس پے ہوتی ہے وہ بھی آپ نے اپنے پاس بطور ثبوت رکھنی ہے اگر آپ کا یہ سٹیٹس پیڈ نہیں شو ہوتا تو آپ نے ہمیں ویڈس اپ پر رابطہ کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا کہ پیڈ شو ہوگا ٹھیک ہے لیکن اس کے پیچھے مین ریزن یہی ہے کہ ان کے جو ویب سائیڈ ہے اس پر سام ٹائم ایشو چل رہا ہوتا ہے آپ کو لوگ ان کرنے میں بھی پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے تو اسی وجہ سے یہ ان کا سٹیٹس پیڈ بھی نہیں ہوتا لیکن آپ نے اس کی جو سلپ ہے نا ایزی پیسہ والی وہ لازمی اپنے پاس خیال سے رکھ رہی ہے اور کچھ دوست پوچھ رہے تھے کہ اس کی ڈیٹن ٹیسٹ اور فیزیکل ٹیسٹ کی ڈیٹیں کب اناؤنس ہوں گی تو انشاءاللہ اس کی ڈیٹیں ابھی عید کا لاز ڈی ہے آج تو انشاءاللہ ایک دو دن کے اندر یہ چھبیس تک پروسیس چلے گا چھبیس سے پہلے پہلے ہی انشاءاللہ اس کی اگلی ڈیٹیں اناؤنس ہو جائے گی میں آپ کو چینل پہ بھی بتا دوں گا اور ویڈس اپ پہ بھی گروپ میں انفرمیشن دے دوں گا تو کانلی اگر آپ کو کوئی بھی کوسچن ہو تو آپ لازمی پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سٹیٹس انپیڈ پیڈ کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا آپ کو کوئی بھی سفیر بھی فیش کرنا پڑتا ہے تو ویڈس اپ پہ رابطہ کریں اوکی اللہ حافظ